بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم نے عجد ساجیب و شان فقیدن مثال پروگرام دائنے قادو احتمام کرمایا اللہ سفنا دی محنت محبت پیار اور اس نیکی نو قبول کرمائے دنیا آخر دی اندر عزت اور کامیابی دا بعش بنائے سب کہہ دو آمین معزز سمین و سمیعت میرے تو قبل قائدی علی حدیث قائدی جلہ فیصلہ بات مہترم جناب حدرت علامہ عبد الرشید حجازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے اور انا تو قبل خدیب ایشیا خدیب پاکستان مہترم جناب حدرت قاری عبدالحفیز صاحب فیصلہ بادی نتعناللہ بطول حیاتی جو کہ انتہائی جاندار شاندار گفتگو فرما چکے نے ابھی ابھی تسی مشہدہ فرما چکے ہو قسطیقے اوپر میری جماعت عظیم قدی محترم جناب مولانا عثمان فیصل صاحب فیصل عثمان نہیں سیدھا نام ہے عثمان فیصل صاحب علاوہ دیں انشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرمانے والے تشریف لے آئے نے میری مقتصر گفتگو اور سبق صبات انشاءاللہ اندہ بیان ہوئے گا محبت نال پیار نال دل جمی نال پورین حماق نال مکمل استغراق نال ہم تنصرہ کا گوش بن کے عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے سماج فرماو اور دعا بھی فرماو اللہ تعالی سن سنا کے عمل کرندی توفیق آتا فرمائے حضرات محترم میں انشاءاللہ الرحبان بڑے ہی اختصار تنال قرآن سنتی روشنی دی اندر کچھ جاند باتاں غلط نظر یاد اور عقیدہ توحید حوالینا الارض کرنا چاہنا سارے مل کے دعا فرماو اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور لیکی سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرندی توفیق آتا فرمائے جو میں سمجھ سناو ہے تو اسی سمجھ فرماو اللہ جللہ شانو ہو میرے سمیں تمام احبار ہوں اور پوری زندگی عمل کرندی توفیق آتا فرمائے سب کہہ دو آمین حضرات اللہ دی زمین اوپر اور نیلی آسمان دی چھت دی لی جے زندگی گودارنے والے انسان بڑے بڑے خوشحال بھی اور بڑے بڑے بدحال بھی بوجود میں بات تفصیل اندہ ملے کے جانا جاندہ لوگو اے خوشی اور اے غمی اللہ جللہ شان ہو دے قبضہ قدرہ دے اندر ہے اے خوشحالی اور اے بدحالی اللہ جللہ شان ہو دے ترخو ملے یا گردی ہے مالو زردی پراوانی دولتی ریل پیل اور دنیا دا سازو سمان رجب دی تنگی پریشانیاں اور دکھاں دا سامنا لوگو اے سارا کچھ اللہ جللہ شان ہو دے حکم نہ لو یا کرد ہے اگر اللہ جللہ شان ہو پریشان نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کسے بندے نو زلیل نہ کرے اللہ کسے نو خال اور سوا نہ کرے ساری کائنات مل جائے کوئی بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتا لوگو جامعہ اور ترمدیلی شہی روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آقا اس اقصواری تشریف فرمانے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وآلہ حدیث و تجبہ بیان کردینے حضرات بات مقتصر کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلم لو ان الامہ لگو اجتمعت علا ان يضر Rooka بشئئن لم يضر Rooka بشئئن الا قد كتب اللہ لکا ولم اجتمعو علا ان ينفعوك بشئئن لم ينفعوك بشئئن الا قد كتب اللہ لکا آقا علیہ الصلاة والسلام نے کیسی زین سادیاں کی تھیا کونیند تاجدار نے کیسا عقیدہ بنایا میرے آقا نے کیسی سوچ بنائی حضرات کونیند تاجدار نے کیسا مائن بنایا آقا نے اسلام فرمان لگے بیارِ عبداللہ اگر ساری کعنات مل جائے ساری کعنات اتفاق ہو جائے ساری کعنات اتحاد ہو جائے اور ساری کعنات کمپرمائد ہو جائے اگر تنوں نقصان کو جانا چاہنے اگر کرشان کرنا چاہنے اگر دکھ کو جانا چاہنے میرے آقا دا فرمان لگے اگر میرے اللہ نے منظور نہیں ساری کعنات مل جائے تیرا کوئی بالوی ٹیڑا کر سکتا بولو بولو میرے آقا دا فرمان لگے تیرا بالوی کو ٹیڑا کر سکتا نہیں آقا العیل اسلام نے فرمیٰ عبداللہ اگر ساری کعنات مل جائے ساری کعنات اتفاق اور اتحاد ہو جائے اور تینوں نفع کوشانا چاہنے اگر ترے عزت بنانا چاہنے تیرا مقام بنانا چاہنے اگر میرے اللہ نے مرضور نہیں کتے نفع نہیں پہنچا سکتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے عبداللہ نفع اللہ کو جایا کر دینے نقصان اللہ کو جایا کر دینے لوگوں درہا پیار نہ سننا یہ نفع نقصان اللہ جللہ شان ہو دی طرف ہویا کر دے اور اے پریشانیاں اور اے تکھ اور اے تکریفاں کسے مہینے دی وجہ تو نہیں آن دیا لوگوں کسی علاقے دی وجہ تو نہیں آن دیا کسے شخصیت بھی وجہ تو پریشانیاں نہیں آن دیا اور لوگوں کسے ذات بھی وجہ تو پریشانیاں نہیں آن دیا مالک کے کائنات نے قرآن کریم ادرہ شاہد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار آقا اعلان کر دو وَمَا أَصْعَبَكُم مِن مُصِيبَتِمْ قَبِمًا قَسْبَتَ عَيْدِيْكُمْ بَيَا قُعًا قَسِير اور دنیا در زندگی گزارنے والوں اے پریشانیاں اور اے تنگیاں اور اے تکلیفہ اے توہاڑیاں بدعمالیاں دی وجہ تو آیا کر دیا نے توہاڑے گناوا دی وجہ تو آیا کر دیا نے لوگوں توہاڑیاں غلط حرکتہ دی وجہ تو آیا کر دیا نے لوگوں جری بات مرضہ کرنا چاننا اے پریشانیاں اے دکھ اور اے تکلیفہ اے رجب دی تنگی مالو سر دی تنگی انسان دے یا بدعمالیاں دی وجہ تو ہویا کر دیئے انسان دے گنام اور کردوتا دے جرائم دی وجہ تو ہویا کر دیئے اور اللہ تعالیٰ دے حکم نہ ہویا کر دیئے لوگوں کسے دل نہ لے دا تعلق نہیں کسے مہینے نہ تعلق نہیں کسے علاقے نہ تعلق نہیں کسے شیخ اور بستی نہ تعلق نہیں کسے ذات نہ تعلق نہیں عوض نہ پیار نہ شماعت فرمانا میرے عورت و سندھ پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد و پہلے لوگ جہلیت سنانے دی اندر لوگانے اس مہینے جائے مہینہ چر رہے ہیں جنہوں سے سفر کہنے ہیں عربی مہینے دے اعترار نال انہوں سفر آکھیا جند ہے اس مہینے انہوں منحوس جانے یا کر دے اس مہینے دے اندر تجارت واسے سفر نہیں کرے یا کر دے او ندک جناب غلط ندریہ دے غلطے سوچے اگر سفر دے مہینے دے اندر سفر کیتا جائے لوگوں سفر خیر و برکت اب آئے سنی بندہ اگر سفر دے مہینے دے اندر تجارت کیتی جائے تو نفع نہیں ہوں دا اگر سفر دے مہینے دے اندر لیند دین کیتا جائے خونکستارا ہوں دا نفع کوئی نہیں ہویا کر دا اگر سفر دے مہینے دے اندر کو شادی کر دیتی جائے وہ جنہ خیر و برکت نہیں ہوں دی ماد اللہ اتھے بربادیاں دیاں نے لوگوں نراض نہ ہونا آج یہ تیرے دور دے اندر بھی بیسویں ایسے مسلمان نے کلمہ نبیدہ پڑھنے والے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دا دعویٰ کرنے والے لیکن اینا دا سیم و سوچ بن چکی اوہو نظریہ بن گیا اوہو عقیدہ بن گیا اس طرح دا مائن بن گیا حضرات ران راض نہ ہونا ایسا پر دا مہینہ جر رہے ہیں تسی دیکھیا نہیں لوگاں نے شادیاں بند کیتیاں ہوئیاں شادیاں سے سلسلہ منقطع ہے کوئی خال خال شادی نظر آئے گی لوگاں نے جناب رسطہ ناتے بند کیتے اجناب شادیاں بند نے اور لوگ گلہ کہاں مولانا تو انہوں نہیں پتا میں انہاں کرا شروع ہوئے ہیں یہ دیوچہ خیار و برکت کوئی نہیں ہندی اگر شادی کیتی جائے کہ ماز اللہ نقصان ہی نقصان ہے فیدہ کوئی نہیں ہندہ دونہ کرہنے دا نقصان ہندہ ہے اللہ کو اکبر کبیرہ دو تین دن پہلے میں نے ایک بابا جی ملے کہاں لگے مولانا اللہ ہی خیار کرے میں کہ خریدے بابا جی کیوں یہ کہ انہوں نے تو انہوں نہیں پتا مہینہ شفر دا تیندہ کی نیاں زیادہ ہوگئی ہیں آنے آئے دن دی اکسیڈنٹ ہو رہے ہیں حاصل ہو رہے ہیں اور کئی دن آنکھ مولانا بڑھیاں بہتا واقعی ہو رہی ہیں آنے یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں یہ سفر دی وجہ تو ہو رہے ہیں اور جناب اس طرح دی پریشانیہ میں انہیں بھی بجا تو نے لوگوں درہ پیار نہ سننا معاقہ دی حدیث چوکی داری کرنا چاہنا سعی بخاری مسلم اندر وقت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دے ہو میں کوئی غیار شریع عرقت نہیں تو اٹھے کلو کروانا چاہتا نہ ہی میں مناسب سمدھنا یہ کوئی ہی کجھ عرش کر آگا میری صبحان دے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا محبت پیار نہ درہ درود پاک پڑھ دے چلے جانا لوگوں سعی بخاری اندر وقت موجود ہے حدیث امر پنجہ ہزار ساتھ و سترہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمایا توجہ کرنا میرے آقا دی حدیث تجبہ محبوب پیغمبر دا فرمانا آقا نے قرمائے لا عدوہ ولا طیارہ لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامت ولا صفرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمایا اور دنیا درہ زندگی گدارنے والوں بیماری متعدینی ہویا کر دی خود بخود بیماری متعدینی ہو جایا کر دی بادرہ میں سمجھانا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر رسول اللہ ایک بندہ بیمار ہوئے اس بندے نے کوئی تکلیف ہو دی تکلیف آٹومیٹ خود بخود دوسرے آدمی نے نہیں لگ جایا کر دی حضراء سنو اقادہ فرما نے ایک آدمی بھی بیماری اپنے آپ خود بخود دوسرے آدمی نے نہیں لگ جان دی بیماری متعدینی ہو دی لوگ سیل بخاری دی حدیث تجبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمایا کہ بیماری متعدینی ہو دی ایک بندہ بولے کہنا یا رسول اللہ یہ پھر کیسا ہو جایا کر دا ہے کہ میرے اونٹ بلکل صحیح سلامت ہوں دے میں میرے اونٹ بلکل درست ہوں دے میں آقا جی ایسا ہویا کر دا ہے کہ ایک اونٹ انہوں خارش ہوں دی ہے تے دوسرے اونٹ انہوں بھی خارش بیجان دی ہے حضراء میرے آقا دا فرما میں ذرا میرے سوال دا جواب دینا جس اونٹ انہوں پہلے خارش پیشی جیڑا اونٹ پہلے بیمار ہویا ہے انہوں خارش کتھوں لگ گئی انہوں تکلیف کتھوں آگی انہوں بیماری کتھوں لگ گئی سیاہ بھی خموش ہو گئی ہے لوگوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بیماری متعدینی ہوں دی اور دوسری بات رہا پیار نو سننا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے والا تیارہ والا تیارہ حضرات رہا توجہ کرنا ہے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دیں والا تیارہ کے لوگوں بدشگونی لینا جائد نہیں بدشگونی لینا درست نہیں بدشگونی لینا تھال پکڑنا ہے یہ جائے سلام اور کوئی بھی تعلق نہیں اللہ کو اکبر گویرہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے اور میرے آقا نزین بنایا نبی نزین صادی کیتی ہے آقا نے عقیدہ درست کیتا ہے کہ لوگوں بدشگونی لینا جائد نہیں یہ فال پکڑنا درست نہیں لوگوں اے تیارات پرندے دے نفذ بھی جو نکلے ہیں بات مقتصر ہیں لوگوں جہلی کیا دے زمانے دے اندر لوگوں نے اگر سفر شروع کرنا ہوندہ اگر کسے سفر تے جانا ہوندہ پرندے نو اڑا دیں دے اگر پرندہ اڑ کے دائیں ٹور جاندہ سجے ٹور جاندہ اس سفر نو شروع کر دیں دے اگر پرندہ اڑ کے کھپے ٹور جاندہ سفر منقطع کر دیں دے یہ سفر کرنا درست نہیں سفر اندر خیار نہیں سفر اندر برکت نہیں ہوئے گی لوگ پرندیاں تو فال پکڑ دے لوگ پرندیاں تو جناب شکون لیں دے لوگ پرندیاں تو بار شکون لیں دے شکار ہون دے اللہ خوی اکبر کبیر حضرات توجہ کرے آجے آجے تیرے معاشرے جندر بھی بیشیاں سے لوگ نے جنرے پرندیاں تو تھال پکڑ دے جنرے پرندیاں تو جناب شکون لیں دے تُسا دیکھیاں ہوئے گا ہائے اللہ کی بن گیا کارگویچو کالی بلی گزر گئی ہے مولانا کارگویچو کالی بلی لنگ گئی کوئی مصیبت آئی کی آئی کوئی پرشانی آئی کی آئی کوئی دکھ آیا کی آیا بڑے بڑے پڑے لکھے بندے دیکھے نے بڑے بڑے سمائیدار دیکھے بڑے بڑے فہم و فراست والے دیکھے نے کہینا مولانا بیٹے دی شادی کر بیٹھا بیٹے دا میں بیعہ کر چکے ہیں بیٹے دا نکاح کر چکے ہیں مولانا نکاح تو پہلے شادی تو پہلے بڑی فراوانی سی بڑی دولتا سندھیاں بڑا پیشہ سی بڑی دولتی ریل فیل سی مولانا اتنا پرشان ہو گیاں توجہ کرے ہیں جس بڑے بڑے لوگ گلہ کر دینے مولانا بڑی دولت سی بڑا پیشہ بڑا بجرس بڑا کرو بار سی بیٹے دی چنگی شادی کر بیٹھا جدو دی میں کارندر بہو لے کے آیاں کارندر میں نو لے کے آیاں پریشانیاں جانی نہیں چھڑ دیاں دکھ جانی نہیں چھڑ دے مولانا جدو دی نو کارندر آئی یہ رزق کی چکیا گیا ہے رزق تنگ ہو گیا ہے پریشانیاں بجگیاں نے اللہ کو اکبر گبیرہ لوگوں نے آنا سنیا دے انہوں کے انہوں نے بہت شکونی لینا انہوں کے انہوں نے فالے پت پکڑنا اللہ کو اکبر گبیرہ مولانا پریشانیاں آئیاں میری نو دی وجہ تو آگئی ہیں بولانا رزق تنگ ہویا ہے میری بہو دی وجہ تو تنگ ہو گیا ہے آسمان تو آواز آن دیئے وہ پریشانیاں دا تعلق اپنی بہو دا قائم کرنے والے یہ ساریاں پریشانیاں تھے سارے دکھتے تکلیفہ رزق بھی تنگی ساری اپنے بہو دے کھاتے جو پانے والے کدھی اپنی کرتو تے غور تے گھر کدھی اپنے جناب حالت تے غور تے گھر تجھے بیٹے دی شادی رکھیے تجھے بیٹے دا نکاح کیتے تو کیڑا کنجر خانہ نہیں کیتا کیبھی تُو مالک دینا فرمانی نہیں کیتی کیبھی تُو محبوب پیغمبر دینا فرمانی نہیں کیتی سارے کام کنجرہ والے تُو کیتے اللہ دینا فرمانی دا ارتقاب تُو کیتا محبوب پیغمبر دی حدیشتہ مزاک دودھ آیا آشمان تو آواز آ دیو میرے بندے اے پریشانیاں آئیاں نے اے تکلیفہ آئیاں نے اگر ازک دی تنگی بنیئے مالک کے کھنا دی پکڑ آئیے اللہ دی گریفت آئیے تو تیریاں بد آمالیاں دی بجا تو آئیے حضراء سنو میرے آقاد فرمانے لوگوں بد شبونی لینا درست نہیں مولانا میں ایک کامتے جا رہے ہیں صبح صبح جا ٹائم میں کرو نکلے بس میں سفرتے جانا سی کاموی میرا ہو جانا سی جو ہی میں تحصیل چوک اندر پہنچے ایک ایسا بندہ میرے متھے لگیا کہ میرا کامی کوئی نہیں ہویا ایسا من اس بندہ میرے ملے کہ میرا کام نہیں ہویا میں اتہی پر پاپس آگیا جانو دیلی نہیں کیتا لوگوں انہوں کے درے بس شکونی لینا انہوں کے درے فال پکڑنا اللہ خوی اتبر کبیرہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ شلل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمایائے ولا تیارہ اور دنیا در زندگی گدارنے والوں ایسا شکونی لینا درست نہیں ایسا شکونی لینا جائد نہیں اللہ خوی اکبر کبیرہ اور سنو جرے لوگ اس جناب عادت اور بچے میں گھرنا لوگانو اللہ تعالیٰ نے صاف سترہ عقیدہ نصیب فرمائے مہونا دی عظم وطن سلام کرنا مہونا دی شام وطن سلام کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمایا سی بخاری اندر تین مرتبہ رویت ایسی مسلم اندرک مرتبہ حدیشت جبا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیشت جبا بیان کر دیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمایا اے صحابہ میرے اوپر پہلی عمتہ پیش کی تیاں گئی آئے حضرات سنو بات مختصر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ میرے اوپر پہلی عمتہ پیش کی تیاں گئی آئے میں پہلی عمتہ نو دیکھیا ہم بیانو دیکھیا پھر علماء اور مشایف تشریف کرمانے حضرات سیل بخاری دی حدیث سنا رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمائے ایک نبی نو دیکھے 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 جیدنا صرف جاند ہی افراد نے تقریبا دس کو بندے اس نبید نال نے اس نبیدہ کلمہ پرن والے دس بندے اس نبیدی دعوت اللہ پہلے کہنے والے دس بندے اس نبید نال چلنے والے دس بندے حضرات سیل بخاری دی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرما ایک ایسے نبی نو دیکھے یا یہ دا کلمہ پرن والے دو بندے وہ دعوت اللہ بیت کہنے والے دو بندے آقا دا فرما نے ایک نبی نو میں دیکھے یا وہ دا کلمہ پرن والا کوئی بھی نہیں وہ دی باطن منن والا کوئی بھی نہیں وہ دے پیچھے جن والا کوئی بھی نہیں وہ دے آنکھے لگن والا کوئی بھی نہیں اکیلا نبی کھڑے حضرات سو اللہ دے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندین میں ایک بینوں بہت بڑی جماعت نظر آئی بہت بڑا گھروں نظر آئے اللہ کو اکبر گابیرہ بڑی بڑی جماعت دیکھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ وسلم فرماندین میں سمدھی آئے شاید میری امت ہوئے گی مالک کے قیملادی تر فیلان ہویا میرے پیار آکھا اے پیار موسیٰ نبی دی امت موسیٰ نبی دی قوم ہے اللہ کو اکبر گابیرہ توجہ توجہ سونے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندین میں پریشان ہو گیا اللہ میری امت کی تھے آکھا نو اپنی امت پکر پیکیا حضر عجری بات مرد کرنا جانا سونے آئے آکھا امت پکر کردے امت خیال کردے امت دی توجہ امت واستے دعا ہوا ہے اللہ میں نے تو انہوں بھی آکھا دا خیال رکھا دی تو فیقہ تا فرمائے آمین کہا دے ہو حضرات اگر میں دلائل دی بنیاتے آواں تو کافی طرح ٹائم درکاریں دوگو کیڑا موقع جس موقع دی میں رہاکن امت نو یاد نہیں رکھے کیڑا موقع جس موقع دی میں رہاکن امت واستے دعا نہیں کیتی امت واستے لتا جا نہیں کیتی ہر وقت رونا امت واستے ہر وقت گھٹ گھڑانا امت واستے آن سبحان امت واستے راتہ دا جاگنا امت واستے رو رو کے مالک کے کئنادے سے ملمت واستے دعا کیتی ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمات دیں گے میں پریشان ہوگی اللہ میری امت کی تھی اللہ میری امت کی تھی میں بڑی پیار والی گال کرنا چاہنا بڑی محبت والا جملے بیش کرنا چاہنا کہ اللہ ہاں میں امت کی اللہ ہاں میں امت کی بخشش کا کیا وعدہ اللہ ہاں میں امت کی بخشش کا کیا وعدہ روتے ہوئے جب دیکھا روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں کیوں چاند میں کوئے ہو اُلجی خوش ستاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کی پاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کی پاروں میں امام الانبیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں گے اللہ نے میرے امت دیکھائی میں بات مقتدر کرائی آقا فرما درمہ دائیں دیکھیا میری امت بائیں دیکھیا میری امت مچرق مغرب شمال جنوب اندر آقا دا فرمان میرے میری امت نظر آئی اللہ اکبر کبیرہ توجہ توجہ سونے آئی نال نال کے کائناتی تر فائلہ ہم دی ہو گیا ہے میری پیار آقا تیری امت اندر ستر ہزار بند آسینی اللہ بغیر حساب دی جنت آتاں فرما دیں گے ستر ہزار بند آسینی اللہ بغیر حساب دی جنت آتاں فرما دیں گے اللہ اکبر کبیرہ آقا دی سلام فرما دیں گے ستر ہزار بند آسینی اللہ بغیر حساب دی جنت آتاں فرما دیں گے لوگوں پیار اکاشا بین میں سن کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا ادعو اللہ ایجعلنی منہم آقا دعا کر دے اللہ من اونہ لوگان رشامل کر دے آقا نے فرمایا انتا منہم اے اکاشا اللہ دا پیغام آ گیا وہی آگی فرمان آ گیا اے پیار اکاشا اللہ تعالیٰ تیلو بغیر حساب دے جنت آتا فرما دے انگی ایک اور بندہ اٹھےیا آقا جی میں نے میرے واسے بھی دعا کر دے ہو میرے آقا نے فرمایا اکاشا بادی لے گیا اکاشا نمبر لے گیا اکاشا سکت لے گیا اللہ اکبر کبھی لوگوں سوالیں پیدا ہوں دیں میرے آقا نے اکاشا مبارک دے دیتی دوسرے سے عبیل مبارک کیوں نہیں دیتی دوسرے سے عبیل میرے آقا نے کیوں نہیں فرمایا کہ تو بھی بغیر حساب دے جنت آتا جنت آتا جائیں گا حضرات بادے ہیں بنا جنت کو ان الحوادی جبان بچوں میرے محبوب پیغمبر نے پہلے نے مبارک دیتی دوسری طرف گئی نہیں آئی پیغام نہیں آیا رحمان اللہ کلام نہیں آیا میرے آقا نے پھر مبارک نہیں دیتی آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت معامل دے در لوگ جنت دوزخ دے معامل دے در آپنی مردی کر دے بولو اتاجد خطیب نو حق پہنچ دے نا فلانا بھی جنتی ہے فلانا بھی جنتی ہے فلانا بھی جنت تر جائے گا فلانا بھی جنتی ہے فلانا بھی دوزخ دے جائے گا ان دیت نماز قبول نہیں فلانا قبول نہیں روضہ قبول نہیں ایک قبول نہیں یہ دا ٹھیکہ لے کے بیٹھے اللہ اکبر کا بھی رباد سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بات رشاعت فرما کے اللہ اے صحابات اللہ ستر حضار لوگانوں بغیر شعب سے چنت آتا کر دیں گے حضرات اضافہ بھی ہوئے ہیں بڑے بینے اوہ الگ موضوع ہے حضرات سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بات رشاعت فرما کے آقا کا تشریف لے گئے بات ایمان دی بات عقیدے دی حضرات سنو اگرچہ مگرچہ چوکے چنانچہ یہ گلہ کرنے والوں ایسے بھی دھیکے ویسے بھی دھیکے تو بھی دھیکے تو میں بھی دھیکا لوگوں دیان نہ سننا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہا لوگان صفت بیان نہیں کیتی بضاحت نہیں کیتی انہا لوگان دی علامت اور پہچار نہیں کروائی ہا لوگوں جنتی صحابہ نے بھی پتا چلے یا بولو جنتی صحابہ نے بھی خود بخود پتا چلے یا گالے ایمان دیئے دریاں کا کارتشریف لے گئے صحابہ پس بیکھتے ہیں ایک چبنزہ صحابہ بول کے کیا لگا ایک صحابہ کہیں دا یہ لوگ کون ہونگے یہ لوگ کون نے جدا اللہ نے بغیار ساتھ جنت دے دینی ہے دوسرا بولے اے لوگ ہو سکتے نے جنہے اسلام اندر پیدا ہوئے اسلام تے زندہ رہے اسلام تے موت آئیے زندگی بارہ اللہ دینا فرمانی نہیں کیتی ہو سکتے اللہ اے نالوگان بغیار سحابہ جنت آتا فرما دے دوسرا بولے ادھت و مراد شاید او لوگ ہونگے جنہے میرے آقا تھا کلمہ پڑھنے والے نبی دے سے آبا ہو سکتے نے نبی دے ساتھی ہو سکتے نے نبی دے یار ہو سکتے نے تیسرا بولے اے نئی نہیں ادھت و مراد کو لوگ ہو سکتے نے جنہے پہلے پہلے مسلمانوں حجرت کی تھی ہے اللہ کو اکبر قبیرہ لوگوں سحابہ آپ پس اندر باتاں کر رہے نے ہر سحابی اپنی جناب سوچتے مطابق اپنی جناب زندے مطابق انہا لوگانہ تجل کر رہے ہیں انہا لوگانہ متعلق بات کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سلاللہ کو علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اللہ کو اکبر قبیرہ توجہ کرنا توجہ کرمانا ہے اللہ دے پاک پہ انبر علیہ السلام فرمادنا سکھا پاک جنا لوگان دے اندر چار ستہ موجود ہون گیا چار ستہ موجود ہون گیا انہا لوگانہ اللہ بغیر اسحاب دے جنت آتا فرمادے انگے ہم اللہ دین اللہ یسترکون لوگو توجہ کرنا ایک روائے دل فاغنے وَمُ اللَّذِينَ لَا يَرَكُونَ وَلَا يَسْتَرَكُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دوسری روائے دل فاغنے وَمُ اللَّذِينَ لَا يَسْتَرَكُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ اللہ دے پعا پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما در صحابہ جو لوگ دم کردے بھی نہیں دم کردے بھی نہیں دم کرواندے بھی نہیں جرے لوگ دم کردے بھی نہیں دم کرواندے بھی نہیں مبات بدات نہ بیان کر دیا لوگو قرآن و حدیث مطابق قرآنی آیات ہوئے اور محبوب پیغمبر دی شکھائی ہوئی مسنون عدویات ہون حضرات میرے آقادیاں دعاوا محبوب پیغمبر جو طریقہ طریقہ سمجھا ہے لوگو دم کرنا بھی جائے دے دم کروانا بھی جائے دے سنو سنو شرکیہ کلمات نہ ہون شرکیہ جملے نہ ہون قرآن کریم دی آیات اور حدیث تجربہ دے نال لوگو دم کرنا بھی جائے دے دم کروانا بھی جائے دے لیکن بات مقام دی بات رفت بلندی دی بغیر حساب دے جنت دی آقادی اسلام دا فرمانے لوگو جرہ بندہ دامن نہیں کرنا نہیں کروانا اللہ بغیر حساب دے جنت دا تو فرمان دے لگے آج دے مسلمان نے ہائے اللہ دامن کرنا کروانا تو بڑی دور دی بات ہے اپنے تکلیف دی جناب تکلیف رفع کروان واسطے سکونہ سل کرن واسطے جناب اپنے صحت واسطے اللہ اکبر قبیرہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے بڑے بڑے ایسے بدنصیب دیکھیں غیرت دا بھی جنادہ کڑوا بین دینے ایمان بھی خوش رند ہے عقیدہ تو ہی تو حتت ہو بین دینے مولانا بھا شکون ملنا چاہی دیں سید ملنی چاہی دیئے مولانا بھا چین ملنا چاہی دیں ایمان رہے نہ رہے عزت رہے نہ رہے غیرت رہے نہ رہے حیاء رہے نہ رہے میرے محبوب پیغم پردہ فرمانے لوگو مالک کے کائنادی تقسیم دی را دینے تکلیفاتوں پرداشت کرنے والے اللہ کو اعتبر کبیر دام کر دینے کروان دینے اللہ بغیر شعب دیں جنت آتا فرما دینے دوسرے لوگ وَلَا يَكْتَوُوْنَا اِكْتَوَا يَكْتَوِیْدَ مَانُوْحَنْدَرْ دَاغ دینا ڈم لانا میرے بجرگ جاندے نے اگر کسی جسم دی اسے جے تکلیف ہوندی لویا گرم کر کے اوٹے چپکا دیتا جاندہ لویا گرم کر کے تکلیف والی جگہ تے لگا دیتا جاندہ تکلیف رفع ہو جاندی تکلیف دور ہو جاندی یہ طریقہ علاج ہائے تا جائے لیکن شریعت نے اس طریقہ علاج انہوں پسند نہیں کیتا میرے آقادہ فرما لوگ جرے بندے اپنے جسم تے داغ نہیں لگواندے جسم تے دامانی لگواندے جسم تے داغ نہیں لگواندے سنو سنو بازوں تے نام لکھوانے والوں خبے بازوں تے نام تے سجد تے نام لکھی ہے فلاں تے لکھی ہے فلاں تے لکھی ہے لانتے میں تھی زندگی تے اور لوگوں رات نہ ہونا محبوب پیغمبر دا فرما لوگو جرے جسم تے داغ نہیں لگواندے جسم تے دامانی لگواندے کل قیامت تعدیر ہوئے گا اللہ ایسے لوگوں نے بغیر حساب دے جنت آتا فرما دے وَلَا يَتَطَيَّرُونَا جنہے لوگ بدشگونی دا شکار نہیں ہندے بدشگونی دا شکار نہیں ہندے لوگو بدشگونی تو بچنے والے بدشگونی تو محفوظ نہیں فالے فت تو محفوظ نہیں براقہ دا فرمانے اللہ ایسے جو گھر بغیر صاحب سے جنت آتا فرما دیں گے چوتی صفت کی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وعلان ربیہم یتوکلون و دنیا در زندگی گودارنے والو علان ربیہم میر علماء موجود علان ربیہم تجار مجرور سرفے اعدام و قام بعد اندر لیکن آج جملہ پہلے گیا مطلب کی یہ کلام اندر حسر پیدا ہوئے ہیں مالک کے قینات آخری پیغمبر دا فرمانے لوگو جنا لوگ اللہ اللہ دی ذات ہی توقلے بھی نہیں اللہ دی ذات ہی توقلے اللہ دی ذات ہی ایمانے اللہ دی ذات ہی پروسے مالک کے قینات دی ذات را دینے بریاقہ دا فرمانے لوگو ایسے لوگ انہوں اللہ بغیر حساب دے جنت آتا فرما دیں گے لیکن آجی دے مسلمان دا توقل آجی دے مسلمان دا پروسہ اپنے بگرستے اپنے کربار دے اپنے دکان دے مولانا کرا گا نہیں دکھانا گا کتھوں اللہ اکبر کبیر بڑے بڑے بندے آسے دیکھیں مولانا چوٹ بولنوں پہیں دے گال اگر صدی کرا گالا سچی کرا کستمر نہیں آندے اگر بات سیدھی سیدھی کر مولانا کربار نہیں جتلدہ میرا یہ بگرستہ نہیں ہندہ اللہ اکبر کبیر میری چیزہ فروخت نہیں ہندہ میرا فروڑ نہیں بکدا میرا سمان نہیں بکدا اللہ اکبر کبیرہ اے ظالموں اپنی چورتے اعتمادے اللہ دے ذات پروسہ کوئی نہ رہ گیا میرے محبوب پیغمبر دا فرما لوگو وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَا جِنَّةَ اللہ دے ذاتے ہی توقلتے پروسہ قل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بغیر حساب دے جنت آتا فرما دے گے میں دعا ہی کر سکن اللہ میں تو ہنو نیک بنا دے کہہ دو آمین اللہ متقی پرید کر اپنے پرسندیدہ بندے بنا دے الہی زندگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والی نصیب فرما دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے لَا عَدْوَا وَلَا تِيَارَا بیماری مُتَاد دینی حضرات توجہ کرنا آقادہ فرمانے سکھا با باشقونی لعنہ جائد نہیں باشقونی لعنہ درست نہیں اللہ اکبر کا بیرات تیشری بات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما غلا حام حامہ کہنے نے اُلُّو نُّو منحوس جاننا اُلُّو نُّو منحوس سمجھنا ہاں جی دراصل بات ہے مکہ دے کام فراندہ جہلیت زمانے دے لوگا دے اے عقیدہ سین اگر کسے مقتول دا بدلہ نہ لے آ جائے اگر کسے مقتول دا بدلہ نہ لے آ جائے اُس مقتول آدمی دے روح ایک پرندے دی صورت اندر واپسان دیئے اُلُّو دی صورت اندر روح واپسان دیئے اور آگے تردجرہ مکانے مکان نہیں مڈیر دے بیٹھ کے ہاں جی بنیرے دے بیٹھ کے اے آنوالی روح مطالبہ کر دی میں نو پلاؤ میں نو پلاؤ میں نو پلاؤ کہ میرا بدلہ لے لو میرا بدلہ لے لو انتقام لے لو حضرات مکہ دے اے لوگا دا عقیدہ سین اللہ کو اگر کبھی نہ چہلیت زمانے دے لوگا دے اے عقیدہ سین کہ روح آندھیاں نے روح آندھیاں نے میرے بھاگو پیغمبر نے عقیدہ بنایا زین سادھی کی تھی کہ لوگوں روح آندھیاں نہیں آندھیاں اللہ دی شورت دیندہ یا کسے اور فرندے دی شورت دیندہ روحہ باپس نہیں آدھیاں روحہ باپس نہیں آدھیاں کیوں نہیں باپس آدھیاں لوگ جرہاں توجہ کر مرن تبادہ دو ہی مقام نے بلکنے بلکنے مرن تبادہ دو ہی مقام نے ملک کائناتہ قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حقا منہ كان مؤمناً حقا منہ كان فاسقاً لا يستعون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المعوى دسلاً بما كانوا يعملون وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأَوَاكُمُ النَّارِ کُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُدُوا مِنْهَا اُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَنَا وَمْذُكُوا عَذَا وَالْنَّارِ الَّذِي كُرَّتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ مرنطبال کنے مقامنے بولو یا جنت یا جہنم مالک کائناتا قرآن ایمان والے اللہ اینالو جنت آتا فرما دیں گے فاسق بندے بار کردار بندے اللہ دے باغی بندے محبوب پیغمبر دینا فرمانی کرنے والے جہنم ادرا چلے جانگے دو ہی مقامنے نیکھیں آتے جہنم ورے لوگان وراتے جارتے نیک لوگان وراتے جنتی اللہ دی بحیش دی اللہ دی طرف این آماتنے اور برے لوگان وراتے جہنم اللہ کو اکبر قبیرہ جریبات ترد کرنا چاہنا ہے جنرض ویدہ چلا گیا او دہ واپس آنو دل نہیں کرنا بولو او دہ واپس آنو جنرض چلا گیا او دہ واپس آنو دل کرے گا کیلہ انو نے آنا ہے جن turmoil جنر چل گیا او دہ واپس آنو دل کرنا اور جڑا جہنم کے چلا گیا انہوں کسے نے آن بولو انہوں کسے نے آن پاکستانی جیلہ نے کندوں لگ جانگے رشوت دیکھے نکل جانگے ترلکتی پنی یاد پھس نکل جانگے لوگوں سنو سنو جو جنہ سے چلا گیا اس تب واپس آنو دل نہیں کرے گا جو جہنم سے چلا گیا انہوں کسے نے آن نہیں دینا یہ تیسری کڑی قوم ہے جنہیں آن دی جھٹی لئی ہے جمعیرادنوی اندینے بودنوی اندینے گیاروینوی اندینے باروینوی اندینے کھانا کھانا واسطی اندینے انہوں نے کھانا کھلانا جائید ہے کپڑے پہنانا جائید انہوں نے خرچہ دینا جائید اچھا یہ کھانا کمیں کھلایا جائے گا یہ کپڑے کمیں پہنچائے جانگے یہ انہوں نے خدمت کمیں کیتی جائے حضرت صاحب دی خدمت کر دیو مجیدہ مسجد خطیب صاحب انہوں کھانا بھی کھلا دیو یہ انہوں تک پہنچ جائے گا کپڑے انہوں پہنا دیو یہ انہوں تک پہنچ جانگے خرچہ انہوں دے دیو انہوں روما تک پہنچ جانگے یہ مولوی صاحب نے کہا لیٹر بک سنے کپڑے انہوں پوا دے مردے انہوں پہنچ جاندے نے کھانے انہوں کھلا دے روح انہوں پہنچ جاندے کیسا عقید ہے کھان پینا بنایا پروگرام بنایا لوگا سنو میرے محبوب پیغمبر تھا فرما لوگا روما واپس آنے اللہ میرے تو انہوں امام نصیب فرما دے اے آمین تو کہہ دے ہو حضرات جو ان جہلیت زمانے دے لوگا دا قیدہ واجدہ مسلمانہ دا قیدہ بن چکے امام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرمہ دنے والا سفرائے لوگا درہا پیارنے سننے اللہ دے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرمہ دنے لوگا پریشانیاں دے نالا سفر دا اللہ کوئی دیئے سفر دا مینہ آقادہ فرمانے لوگا سفر دی وجہ دا پریشانیاں نیان دی سفر دی وجہ تو اللہ دی گریب تنیان دی سفر دی وجہ تو اللہ دی دربا دابنا دل ہندے اللہ کو اکبر کا بیرہ توجہ کرنا ہے اے پریشانیاں آندیاں نے اے تقریف آندیاں نے اگر تکھاندہ نزول ہندہ تو لوگا دیا بد آمالیاں دی وجہ تو غلط سمجھا آگی دے کوئی نے اس مہینے دی وجہ تو پریشانیاں نہیں آندیاں اس مہینے دی وجہ تو دکھ نازل نہیں ہندے اس مہینے دی وجہ تو رزق تنگ نہیں ہندہ اگر رزق تنگ ہندہ ہے پریشانیاں آندیاں نے اللہ کو اکبر کا بیرہ لوگا دے گناہ دی وجہ تو گلتیاں دی وجہ تو کمزوریاں دی وجہ تو بد آمالیاں دی وجہ تو اوزنا ایمان والامنا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرمنا دل قرمیات فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد في البر والبحر بما کشبت ایدی نواشت لیغیقہم بعض اللذی عملون لعلہم یرجعون اللہ دے قعد پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرمنا دل قرمیات اے میرے پیاریان کا اعلان کردو دنیا اندر زندگی گدارنے والو اختری نفسات برپا ہویا یا خوشکی نفسات برپا ہویا میں مختصر سادہ دا ترجمہ کردی آئے اے میرے پیاریان کا اعلان کردو کہ لوگو جتنیاں بھی پریشانیاں آئیاں میں جتنیاں بھی تکلیفہ آئیاں جتنے بھی دکھان دا سامنا کرنا پہ گئے آئے فرمایا بمعا کا ثبت ایدی ناس لوگا دیاں بدعمالیاں دا نتیجہ لوگا دے گناہ تے کرتو تا تے جرائم دا نتیجہ اللہ اکبر کا برمہ شروع جو گل کرکی آیا کہ غلطہ شنگت وفاہ نی دین دی بھی حیائی حیاء نی دین دی قصور ہم دینے ضرور لوگو اے میتے قدرت سدا نی دین دی قصور ہم دینے ضرور لوگو اے میتے قدرت سدا نی دین دی او دوجہ کرنا سعی بخاری کتاب اور جہاد اندر حدیثیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا حدیث میں پڑھ لگا اس کا ترجمہ میں کرنا تھے فیصلہ تسا کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وَجُعِلَتِ الدِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنَ خَالَقْ عَمْرِي اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرما دین سخافہ جرا میرا کلمہ پڑھ کے میری بات نہیں مندہ توجہ کری توجہ سونے آئے میں تنہوں کی سنتیجے دے پوچھاواں تے گالا تیرے کوئی پلے پاواں میرے آن دکھ مقصد تو آڑی زیارہ دکھ مقصد توجہ تکیمتی ٹائم نکال کے بیٹھی ہو تو آڑے جاگل دکھ مقصد اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرما دین جرا میرا کلمہ پڑھ کے میری بات نہیں مندہ نبی دے کلمہ پڑھ دے آقا دی حدیث نہیں مندہ نبی دے کلمہ پڑھ دے آقا دی سنت دہیا نہیں کردہ سیرت دہیا نہیں کردہ سورت دہیا نہیں کردہ میرے آقا دی سلام فرما دین جو میری مخالفت کردہ پریشانیاں مقدر بن جان دی یعنی زلت مقدر بن جان دی جو آقا دی بات نامن کدی سکتی جندگی پا سکتا سوچا جدرہ سارے نبی دی بات نو مننے حدیث نو سارے مننے نبی دے فرما نو سارے مننے من دیو نا ما شاء اللہ ہاتھ کڑے کرو جرے جرے من دینے جرے جرے امریا کدی حدیث نو من دینے ہاتھ کڑے کرو میں دیکھ رہا اوہ بیٹھے ٹوپی آلے ہاتھ چکو ما شاء اللہ تر مو تا ہاتھ پیرو سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے نا ما شاء اللہ مولانا مانتا لہا پر مجبوریاں بڑی آنے گالتواری اپنے جگہ تھے ٹھیک ہے میری بڑی مجبوری ہے میرا معاشرہ میری سوسائٹی میری بیگم میرے بچے خاندان رشتہ دار یار سجن بیلی مولانا پتا تو انہوں سارا ہی ہے کچھ مجبوریاں بھی دیکھی دینے کوئی تلقات بھی دیکھی دینے مولانا کچھ روابط بھی دیکھی دینے کی کرا اگر میں توڑی گالم مانا لہا اگر میں توڑی آنکھیں لگ جاواں پھر کی بنے گا برادری میری نراض ہو جائے گی خاندان میرا نراض ہو جائے گا حفو جی نراض ہو جانگے ہاں جی چاچو جی نراض ہو جانگے مولانا منڈے دی شادی رکھیے گالتواری تھی گسہ نہ کرے آجے نبید کلمہ پڑھ دا تھے بڑے بڑے دعوے کر دا ہے حرمت رسول پر جھان بھی قربان ہے جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مہجوہ نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جی میں صد کے جاؤں ہاں تو میں باری جاؤں ہاں تو لکھ بار میں قربان جاؤں گالمنن دی باری آویت میں ملتان جاؤں مولانا گل تاری ٹھیک ہے ہے تک اندر خانہ حرام ہے تک اندر خانہ نجائز لانتی بندے دا کام میں اے بین باجد استعمال اے تے منڈے دے دیاں تے اے مکسشنس مووی چوبی بنانے اے کنجر خانہ کرنا ہے تا ایمان دا جنازہ نکلے گا ہے تا غیر دا جنازہ نکلے دے مترادف ہے ہے تا بڑا کتا کام ہے تا بڑا لانتی بندے دے کام میں تسیہ دعا کرو اللہ چنگی کرے گا من نہیں جیدہ کام ٹھیک نہیں بھرکی تھی جندہ کیا تا مسلمان ہے کیا نبی دا کلمہ پڑے ہے اپنے کرتوتاں دے غور نہیں اپنے عبد اموالیہ تے غور نہیں پریشانی آئی کہ میں انہیں دکھاتے پا دیتی پریشانی آئی اپنے بہو دکھاتے پا دیتی دو کہایا ہے اپنے کے سفران دوسرے دکھاتے پا دیتی حضرات نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جلے میری گالن نامنے حدیث نامنے فرما نامنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے لوگو پریشانیاں مقدر بند آیا کر دینے میں نے صافنا جواب لینا جانا درہ پیارنا سننا کہ ہے نفس کے ہاتھوں میں جبور کتنا سب کچھ جان کے بھی ہے آجلا شعور کتنا جسا چہرے نرائی کر دینا خاک میں مل جانا اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا حضرات توجہ کرنا توجہ کرنا ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا اتقراندکار بینماغ ملے ملے بینماغ ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا تو خود جان لیا تیرا ہے کسور کتنا ہے جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوانا نہیں جن کی سنت پہ چلنا ہے تجھ کو گوانا نہیں تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا ہے تُو نے چکی ہے پرکت گناہوں کی لزت مستلن تُو کیا جامعے کے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا حضرات توجہ کرنا نراض نہ ہونا نبی دی حدیثی چوکی داری کرنا چاہنا نبی دی فرمان دی چوکی داری کرنا چاہنا جامعے درمدی اندر وائد لوگوں سے رسلہ سعی اندر حدیث ابن حبار وجمع سوائدی سیدی شتجبہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم فرمائے ستات لعنتهم ولعنہم اللہ ستات لعنتهم ولعنہم اللہ ولعنہ کل نبی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں چھے بندے آسینے بولو کنے بندے بولو بولو کنے بندے نراض نہ ہویا جی حدیث انہیں ملے تمہیں ذمہ دارا حضرت حوالہ دیکھ جامگا میرے آقا دا فرمان چھے بندے آسینے جناتے اللہ دی بھی لانتے آقا دی بھی لانتے تماماں بیادی لانتے انصافنا جواب دے آجے جس بندے ترابدی لانت ہو جائے تمہیں بھبوب پیغمبر دی بھی لانت ہو جائے وہ بندہ سکھ دی چیز کی پائے گا بولو تسے کہ جنہیں سکون ملے گا لانتہ ہو دے مقدرتے نے پرشانیہ مقدرتے نے زلت مقدر بنی ہے لوگوں جنہیہ دی ٹھوکرہ مقدر بنیا بے پرکتی مقدر بنی ہے رابدی رحمت کرو دور ہو گئی ہے لوگوں پنجہ دا تذکرہ پھر ایک بندے تذکرہ کرا حدیث میں پیش کرنا چاہنا نراض رہونا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقلم کرمائے اے نا چھے بندیاں دی چھے کیسا بھی بندہ وَتْ تَعْرِقُ لِسُنَّةِ وَتْ تَعْرِقُ لِسُنَّةِ جو آقا دی سنت دا تاریخ نبی دی سنت دھایا نہیں کر دا سنت دھا خیال نہیں کر دا سنتلن پیار نہیں کر دا نبی دی حدیث انال پیار نہیں کر دا اللہ دے پاک پیغمبران اس طرح ہم فرما دنے لوگوں ایسے بندے تھی اللہ بھی نراض نے تمام ہم بھیان نراض نے سنتلن پیار کریا کر سنتلن محبت کریا کر حدیث انال پیار کریا کر نبی دی فرما نال پیار کریا کر اللہ خواق پر کا گرہ بات بڑی پیاری کرنا چاہنا سونیا اگر حدیث انال پیار کریں گا سنتلن پیار کریں گا نبی دی آٹھنال پیار کریں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے نبی دی رفاقت مل جائے گی نبی دھپڑوس مل جائے گا اللہ اکبر کا بیرہ میں ترجمہ کرنا چاہنا بڑی پیاری بادرہ پیار میں شماعت کرنا کہ آقادیاں جن نے اپنایاں سنتا جنتا چاہ آقاد اعنال ہوئے گا ساتھ جنوں آقادہ نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقادہ نصیب ہو گیا بڑا او درتی کا کمال ہوئے گا اوئے آقادیاں جن نے اپنایاں سنتا میری دعوت غور کرنا کر عصتی زندگی پانا چاہنا ہے اگر کام یا بیتی زندگی پانا چاہنا ہے اللہ اکبر کا بیرہ ہو آقادی خدیشنال پیار کر لے مدنی دی شنت نال پیار کر لے پیار نال سینہ تھنڈا تھار کر لے کسر دا جامتنو کسر دا جامتنو کسر دا جامتنو ملے پینا نو پیل عنو والا آمین دا لال ہوئے گا اللہ آپ نے اصلاح کرنے دی تو فیقہ نہ فرمائے لوگو اگر میں تفصیل اندر جاما تو کافی ترہا ٹائم درکار ہے کاری صاحب تشریف لے آئے ہیں بارک اللہ حضرات اگر میں تفصیل اندر جاما تو کافی ترہا ٹائم چاہید ہے بہترم دناف مولانا حافظ عثمان فیصل صاحب علابہ دی لمبا سفر طے کر کے تشریف لے آ چکے نے میں اپنے بات انہوں کلوز کرنا جو میں بیان کی تہتوسن شماعت فرمائے اللہ اپنے رضا و رحمتنا القبول فرمائے اللہ زندگی شان و عالی دے وے موت اللہ ایمان واری نصیب فرما دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين